السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بیٹا کلاس نائٹ آج آپ کا لیسن نمبر ٹویلو ہے ہم ویب ڈیزائننگ کے بارے ویب سائٹ کے بارے میں بات لیتے ہیں ہم نے لاسٹ لیکچر میں بڑا آج ہم پڑھتے ہیں کہ ویب بروزر کیا ہوتا ہے ویب بروزر اور ویب سرور کے بارے میں پڑھیں گے بیٹا یہ باتیں کلیر کر لیں کیونکہ جب ایش ٹی ایم ایل پروپر سٹارٹ کر دی جائے گی تو یہ باتیں بار بار آئیں گی پھر آپ کو وہ سمجھ نہیں آئے گی ایش ٹی ایم ایل کی بیٹا سب سے پہلے ویب بروزر کیا چیز ہوتی ہے بیٹا ویب بروزر یہ سمپلی بروزر ہوتا ہے یا اپلیکیشن ہوتی ہے جس کو ہم یوز کرتے ہیں ویب سائٹ کو ایس ایس کرنے کے لیے جب ویب پیجز کو ایس ایس کرنے کے لیے ہم ویب بروزر کی ہیلپ لیتی وہاں پہ ہم یوریل وغیرہ لکھتے ہیں اور وہ چیزیں ہمارے سامنے اوپن ہو جاتی ہیں بیٹا ویب بروزر کی کچھ ایکزمپل ہیں جو کاملی ہم اپنی لائی میں یوز کرتے ہیں وہ گوگل گروم ہے انٹرنیٹ ایکسپلورر ہے موزیلہ ہے یا اوکرا ان کے تھو ہم ویب سائٹ کو ایس ایس کرتے ہیں یہ ویب بروزر ہے جہاں بس ہم ویب پیجز کو سرچ کرتے ہیں یا ہم ویب سائٹ کو بیٹا سرچ کرتے ہیں اور ان کا ایس ایس کرتے ہیں یہاں دیکھیں تو یہ آپ کو یہاں پہ ان کے کچھ امزج دے گئے ہیں یہ دیکھیں یہ تمام کے تمام بیٹا ویب بروزر ہیں ان ویب بروزر کے تھو ہم ویب سائٹ کو ایس ایس کرتے ہیں جب ویب پیجز کو ایس ایس کرتے ہیں ان کو اوپن کرتے ہیں اور وہاں سے انفارمیشن وغیرہ کٹھی کرتے ہیں بیٹا ویب سرور کیا چیز ہوتی ہے بیٹا یہ ویب سرور جو ہوتا ہے جو ویب سائٹ کو رن کرتا ہے یہ ویب سائٹس کو رن کرتا ہے یہ ویب سرور کا کام ہوتا ہے میٹھا ویب سرور کی کیا کرتا ہے اس کا بیسیک اوبجیکٹیو ہوتا ہے کہ اس کو جتنی بھی فائزہ ڈیٹا ان کو اپنے انتہ سٹور کرے ان کو پروسیس کرے اور پھر ان کو ڈلیور کرتے ویب پیجز ٹو دا یوزر جب یوزر سرچ کرتا ہے نا تو ویب بروزر کے اوپر ویب بروزر پھر کیا ہوتا ہے یہ ریکویسٹ دیجتا ہے ویب سرور کو ویب سرور کا تا ہے اسے اڈریس کیا کا تا ہے پروسیس کتا ہے پھر وہ پیجز جو ہے جو بروزر کی طرف بھیج دیتا ہے وہ پروگرامنگ کی شئے میں ہوتا ہے پروگرامنگ بیٹا ہمارے سامنے آتی ہیں اس کو دیکھتے ہیں وہ پروگرامنگ بیٹا حوارو جہاں ویب بروزر دیجتا ہے اس کو ہماری انفارمیشن میں چینج کر کے ویب پیجز کے شئے میں ہمیں شو کر دیتا ہے اپنے فیس بک اوپن کرنی ہو تو آپ کیا کہتے ہیں آپ یو ایر ایل جو ہوتا ہے اپنے سرچ بار میں گوگل میں یعنی یہ بروزر بروزر میں آپ فیس بک کا یو ایر ایل لکھتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے وہ آپ کا لائپ ٹوپ کیا کہتا ہے آپ کا لائپ ٹوپ اس کو ایچ ٹی ٹی پی ریکویسٹ پروٹوکول ہے وہ کیا کہتے تھے وہ بھیج دیتا ہے کسی اور کمپیوٹر کو جو ویب سرور کہہ رہا رہا ہوتا ہے وہ ڈریکٹ اوپن نہیں کرتا آپ جب یو ایر ایل لکھتے ہیں آپ کی لائپ ٹوپ یا کمپیوٹر کا جو ویب بروزر ہوتا ہے وہ ریکویسٹ جو ہے وہ بیٹا بھیجتا ہے انٹرنیٹ کے تھوک اس کو ویب سرور کو پھر ویب سرور کیا ہوتا ہے اس کے اگینس رسپونس کریٹ کرتا ہے وہ سرچ کرتا ہے وہ ٹیسٹ ایمیج وہ تمام چیزیں سرچ کر کے ان کو وہ دوبارہ انٹرنیٹ پر بھیجتا اور وہ چیزیں دوبارہ جو ہے وہ کہاں پہ آتی ہیں ہمارے ویب بروزر پہ آتی ہیں اور پھر ویب بروزر بیٹا اس کو چینڈ کرتا ہے چینڈ کر کے اس کو ہمیں ویب پیجز کی شیئر میں جو ویب سائٹ کے ذریعے انفارمیشن میں ہمیں دکھاتا ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں یہ ویب سرور کا کام ہوتا ہے یہاں سے دیکھیں ایمیج سے آپ کو بلکہ اچھی طرح سمجھ آئے گی یہ آپ کا ویب بروزر ہے یہ آپ کا لائپ ٹوپ میں ویب بروزر پڑا ہے آپ نے یہاں پہ کسی کا بھی یو ایر ایل لکھا تو وہ کیا ہوگا وہ یہاں سے ریکویسٹ بھیجے گا انٹرنیٹ پہ وہ یو ایر ایل انٹرنیٹ کے طرح ہوتا ہوا ویب سرور کے پاس جائے گا یہ ویب سرور بیٹا اس کے گینس سرچ کرے گا ڈیٹا کو سرچ کرنے کے بعد یہ وہ جو رسپونس کریٹ کرے گا یہ رسپونس میتھرڈ برگ کرے گا جو آپ پیچھے پڑ چکے ہیں رسپونس سسٹم برگ کرے گا یہ رسپونس کریٹ کرے گا یہ اپنے رسپونس بیٹا انٹرنیٹ کے اوپر بھیجے گا وہ انٹرنیٹ سے ہوتا ہوا دوبارہ ہمارے لائپ ٹاپ کا جو ویب بروزر ہے اس کے پاس آئے گا یہ ویب بروزر پھر اس کو انفارمیشن میں چینڈ ہے اس کے پاس کوڈنگ آ رہی ہوتی ہے تو وہ ان کو انفارمیشن میں چینڈ کرتا ہے اور وہ جو ہے ہمیں سکرین پر شو ہو رہی ہوتی ہیں جو ہم دیکھ رہی ہوتی ہیں ریڈ کر رہی ہوتی ہیں یہ جو ہوتی ہیں یہ ٹیکس بھی ہو سکتا ہے ایمیج بھی ہو سکتی ہیں ویڈیو بھی ہو سکتی ہیں جو ویب سرور ہمیں بیجتا ہے جو ہم ان کو ریڈ کر رہی ہوتی ہیں اب بے پیٹا آپ کا ہومورک آپ کے ہومورک میں آپ نے کرنا ہے سب سے پہلا کوئیسٹن آپ کو پتا ہونا چاہیے کوئی پوچھے تو ویب بروزر کیا ہے یہ کیا فنکشن کرتا ہے اس کی اگزیمپل کیا ہے یہ آپ کو پتا ہونی چاہیے دوسرے کسٹن اگر کوئی پوچھے ویب سرور کیا ہے آپ کو بتانا چاہیے کہ ویب سرور کیا کام کرتا ہے ویب سرور کی ایکزیمپل کیا ہے ایکزیمپل سے آپ اس کو سمجھا سکیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ تھا بیٹا آپ کا آج کا لیکچر انشاءاللہ نیچ لیکچر میں ہم ویب سائٹ کے بارے میں پڑھیں گے اور پھر ہم انشاءاللہ TML کی طرف برکرنا شروع کر دیں